بسم اللہ الرحمن الرحیم جنت اور جہنم اللہ کی مخلوق ہیں جو کبھی فنا نہیں ہوں گی جنت اللہ کے دوستوں کی آرام کا ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے اور جہنم اللہ کے دشمنوں کے لئے ایک سزا ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ترجمہ بے شک گناہگار لوگ عذاب دوزک میں ہمیشہ رہیں گے یہ عذاب کبھی بھی ان سے ہلکہ نہ کیا جائے گا اور وہ اسی میں مایوس پڑے رہیں گے جنت اور جہنم لوگت میں جنت ایسے باق کو کہتے ہیں جس میں درخت زیادہ ہوں جبکہ شریعت میں اس سے مراد وہ گھر ہے جو اللہ تعالیٰ نے آخرت میں متقین کے لئے تیار کیا ہوا ہے النار کا لوگوی معنی تو معروف ہے یعنی آگ جبکہ شریعت میں اس سے مراد وہ گھر ہے جسے اللہ تعالیٰ نے آخرت میں کفار کے لئے تیار کیا ہوا ہے جنت اور جہنم دونوں پیدا ہو چکی ہیں اور اب بھی موجود ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ترجمہ اس جنت کو متقین کے لئے تیار کیا گیا ہے اور جہنم کے متعلق فرمایا ترجمہ اس جہنم کو کفار کے لئے تیار کیا گیا ہے ان دونوں آیتوں میں آئدت کا لفظ وارد ہوا ہے جو تیار شدہ چیز کے لئے مستعمل ہے اور اس کی دوسری دلیل نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ فرمان ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صلات القصوف ادا فرمانے کے بعد ارشاد فرمایا ترجمہ میں نے جنت دیکھی اور اس کا خوشہ پکڑا لیکن پھر چھوڑ دیا اگر میں اسے لے لیتا تو رہتی دنیا تک تم اسے کھاتے رہتے اور میں نے جہنم بھی دیکھی میں نے اس منظر سے بڑھ کر ڈراؤنا اور خوفناک منظر کبھی نہیں دیکھا جنت اور جہنم کبھی فنا بھی نہیں ہوگی کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ترجمہ ان کا بدلہ ان کے رب کے پاس ہمیشگی والی جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بیہ رہی ہیں جنہیں وہ ہمیشہ رہیں گے جنتی کی جنت میں عبدیت اور ہمیشگی بہت سی آیات میں مذکور ہیں البتہ جہنمیوں کی عبدیت کا تین مقام پر ذکر ملتا ہے ترجمہ اور نہ اللہ انہیں کوئی راہ دکھائے گا بجز جہنم کی راہ کے جس میں وہ ہمیشہ پڑے رہیں گے اللہ تعالیٰ نے کافروں پر لانت کی ہے اور ان کے لئے بڑکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے ترجمہ جو بھی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا اس کے لئے جہنم کی آگ ہے جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا ترجمہ بے شک گنہگار لوگ عذاب دوزک میں ہمیشہ رہیں گے یہ عذاب کبھی بھی ان سے ہلکہ نہ کیا جائے گا اور وہ اسی میں مایوس پڑے رہیں گے جنت اور جہنم کہاں ہیں جنت آلہ علین میں ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ترجمہ یقیناً نیکو کاروں کا نامہ عمال علین میں ہے براہ بن عاظب کی فتنہ قبر کے متعلق مشہور حدیث میں یہ لفاظ بھی موجود ہیں ترجمہ میرے بندے کی کتاب علین میں لکھ دو اور اسے زمین کی طرف لٹا دو جبکہ جہنم اسفل صاف علین میں ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ترجمہ یقیناً بدکاروں کا نامہ عمال سجین میں ہے براہ بن عاظب کی مذکورہ حدیث میں یہ لفاظ بھی موجود ہیں ترجمہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے کی کتاب سجین میں لکھ دو جو کہ آخری زمین میں ہے جنت اور جہنم کے مستحق کون ہر مومن متقی جنتی ہے کیونکہ یہی حقیقی اولیاء اللہ ہیں اللہ تعالیٰ کا جنت کے متعلق فرمان ہے اسے جنت کو متقین کے لئے تیار کیا گیا ہے نیز فرمایا اس جنت اور اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لانے والوں کے لئے تیار کیا گیا ہے جبکہ ہر کافر بدبخت جہنمی ہے اللہ تعالیٰ نے جہنم کے متعلق فرمایا اے جہنم کو کفار کے لئے تیار کیا گیا ہے مزید فرمایا لیکن جو بدبخت ہوئے وہ دوزک میں ہوں گے اور موت کو ایک چتکبر مینڈے کی صورت میں لایا جائے گا اور اسے جنت اور جہنم کے درمیان زبا کر دیا جائے گا پھر کہا جائے گا اہل جنت اب یہاں ہمیشہ رہنا ہے کسی کو موت نہیں آئے گی اور اہل ناراب یہاں ہمیشہ رہنا ہے اب کسی کو موت نہیں آئے گی زبا الموت موت کی موت موت خاتمہ حیات کا نام ہے اور ہر نفس نے موت کو چکھنا ہے موت ایک معنوی اور غیر محسوس عمر ہے جسے دیکھا نہیں جا سکتا لیکن قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسے دکھائی دینے والی اور مجسم چیز بنا دے گا اور پھر اسے جنت اور جہنم کے درمیان میں زبا کر دیا جائے گا اس کی دلیل ابو سعید خدری کی حدیث ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ترجمہ قیامت کے دن موت کو ایک چتقبر مینڈے کی صورت میں لائے جائے گا پھر ایک منادی کرنے والا آواز دے گا اے اہل جنت تو وہ نظر اٹھا کر دیکھیں گے تو وہ کہے گا تم اس کو پہچانتے ہو وہ کہیں گے یہ موت ہے یہ سب موت کو پہلے دیکھ چکے ہوں گے پھر وہ آواز دے گا اے اہل دوزک تو وہ نظر اٹھا کر دیکھیں گے وہ کہے گا کیا تم اس کو پہچانتے ہو وہ کہیں گے ہاں یہ موت ہے یہ سب موت کو پہلے دیکھ چکے ہوں گے پھر اس مینڈے کو زبا کر دیا جائے گا اور آواز دینے والا کہے گا اے اہل دوزک اب یہاں ہمیشہ رہنا ہے اب کسی کو موت نہیں آئے گی پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی ترجمہ تو انہیں اس رنج آف سوس کے دن کا ڈر سنا دے جبکہ کام انجام کو پہنچا دیا جائے گا اور یہ لوگ گفلت اور بے ایمانی ہی میں رہ جائیں گے اس حدیث کو امام بخاری نے کتاب التفسیر میں روایت کیا ہے اور اس جیسی ایک اور حدیث باب الحقل جنت النار میں عبداللہ بن عمر کی روایت سے مرفون نقل فرمائی ہے موسیقی